یہ بہن نے کل ہم اسے کوئیسن کیا تھا کہ میں نے بہت ساری قسمیں کھالیں تو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو یہ قسمیں ٹوڑ گئی اور اس کا کفارہ دینا ہوگا تو ایک قسم کا کفارہ جو ہے وہ یا تو غلام آزاد کریں یا دس مسکینوں کو پیڑ بھر کر کھانا کھلائیں اور یہ دس مساکین تلاش کرنا مشکل ہے تو پھر اس میں فقہاں نے یہ اجازت دی ہے کہ ایک مسکین کو دو ٹائم پیڑ بھر کر کھانا کھلانا یہ سمجھ لیں ایک صدقہ فطر کی مقدار بنتا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ دو سو کا حساب کر لیں اور آپ دو ہزار روپے اگر کسی غریب مسکین کو دے دیں گی ایک قسم کا کفارہ ہو جائے گا پہلے تو آپ سوچیں میں نے کتنی قسمیں کھائیں ہیں ان کی تعداد لکھیں اگر ایک اوڈٹ تعداد یاد نہیں ہے تو دل سے سوچیں تحریک کریں اس کو غور و تفکر کرنا کہتے ہیں دو ہوں گی چار ہوں گی چھے ہوں گی آٹھ ہوں گی جہاں دل کا یہاں اس سے زیادہ نہیں ہوں گے وہ لکھ لیں اور وہ اگر ساری قسمیں آپ نے توڑ دی ہیں ہر قسم کا الگ الگ کفارہ ہوگا تو اگر فرض کر لیں کہ چھے ہیں تو ہر قسم کا دو ہزار تو بارہ ہزار آپ کو کم از کم کفارہ ادا کر دینا چاہیے یہ جو میں نے آپ کو پیسے بتائے یہ کم زیادہ بھی کوئی علم آپ کو بتا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک حساب میں نے سرسری سے کر دیا جیسے صدقہ فطر سو روپے پہلے چل رہا تھا پھر ڈیڑھ سو روپے اس دفعہ ہوا میں نے دو سو روپے کا حساب کیا احتیاطا تو آپ اس طریقے سے قسم کا کفارہ ادا کر دیجئے